موسیقی اور خدا کے کلام کے مطابق مسیح کا خدا کے دہنہار پیٹھنا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ کلیسیہ کی بھلائی کے لیے سب چیزوں پر حکومت کرتا ہے تو آئیں بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں موسیقی پہلا بار 20 سے 22 آئیت تک خدا نے اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست سے بہت بلند کیا سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیہ کو دے دیا مطی 18 باپ 18 آئیت آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے ناظرین ابھی ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا کہ مسیح کا خدا کے دہنہار بیٹھنا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ کلیسیہ کی بھلائی کے لیے سب چیزوں پر حکومت کرتا ہے اور ابھی ہم سیکھیں گے مسیح اپنے فرض منصوبی کو بطور نبی کاہین اور بادشاہ کس طرح سر انجام دیتا ہے جبکہ وہ خدا کے دہنہار بیٹھا ہے اور ناظرین خدا کے کلام کے مطابق اس کا جواب ہے مسیح باسیت نبی اپنے اختیار سے سب امانداروں کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ ہر ایک کو انجیل کی خوشکبری میں شریک کریں تو آئے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں مطی اٹھائی باپ انیس سے بیسویں آئے تک تم جا کر سب قوموں کو شاگید بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب وقتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مرکز سولہ باپ پندنویں آئے تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اس سے چوتھا باپ دسویں اور یارویں آئے یہ وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑ گیا اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور ستاد بنا کر دے دیا ناظرین ابھی ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا کہ مسیح باسیت نبی اپنے اکتیار سے سب امانداروں کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ ہر ایک کو انجیل کی کچھ قبری میں شریک کریں اور ابھی ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مسیح کا زندوں اور مردوں کی عدالت کرنا کس طرح اس کی سربلندی کا حصہ ہے اور ناظرین خدا کے کلام کے مطابق اس کا جواب ہے مسیح کا عدالت کرنا بھی اس کی سربلندی کا حصہ ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنے عثمانی جلال میں ظاہر ہوگا اور سب امانداروں کا حساب کرے گا تو آئے بائبل مقدس میں سے حوالاجات کا مطالعہ کرتے ہیں پتی پچیس باب کتیسویں اور بتیسویں آیت جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فریشتے اس کے ساتھ آئیں گے تا وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے حساب نے جمع کی جائیں گے عمال سترہ باب کتیسویں آیت خدا نے ایک دن ٹھیرہایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معفوت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے مکاشوہ پہلا باب ساتھویں آیت دیکھ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے جی ناظرین ابھی ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا سنا اور سکھا ہے اور میری دعا ہے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بھی بہت برکت دے ابھی وقاس پترس آپ سے اجازت چاہتا ہے اگلے وطفیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں خدا حافظ